السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرماتے ہیں میری ساری باتوں کا ایک نچھوڑ نکال لیتا ہوں فرماتے ہیں بالجملہ آپ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ طریقت ایسے لے کے زیاد تک فرماتے ہیں سارے کا سارا عدب ہی عدب ہے عدب ہی عدب ہے ایسے لے کے زیاد تک آخر تک شروع سے لے کے آخر تک طریقت جو ہے وہ سارے کا سارا عدب ہی عدب ہے عدب پہلا قرینہ ہے عشق کے قرینوں میں اگر محبت ہے تو یہ پہلا قدم ہے پہلی سیڑی ہے عدب اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے فرماتے ہیں یہ مسور مسئل ہے اور فرماتے ہیں میں کیا کہتا ہوں ہیچ بے عدب بخدا نہ رسل کوئی بے عدب رب تک واصل ہو ہی نہیں سکتا جو بے عدب ہوتا ہے وہ رب تک واصل ہو ہی نہیں سکتا لیکن کیا کریں مرید ہے انسان ہے سالک ہے وہ مقصر ہے کمزور ہے ہو سکتا ہے یہ عدب بجا نہ لائیں تو پھر کیا کریں ان کے لئے بھی حل بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر مرید بازِ عداب کو بجا نہ لائے سکیں مثلا بازِ عداب میں سے ایک عدب تو یہ بھی ہے نا کہ ان کے سامنے نہ کھائیں نہ پیئیں لیکن اب مجبوری ہے کھانا پینہ بھی پڑ جائے تو کیا کریں دیکھا میرا شیخ جو ہے وہ کڑا ہے اور میرا شیخ جو ہے وہ نوافل عدہ کر رہے ہیں تو کہا میرا شیخ نفل پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھ لوں جبکہ شیخ کے حضور میں نفل پڑھنا ممنوع ہے تو اگر کوئی اس طرح کی لغزش ان کو ہوئی اور وہ کوشش کے باوجود بھی یہ عدب بجا نہ لائے سکا تو پھر وہ عفوہ ہے معفو ہے لیکن عفوہ کے ساتھ ایک کام ہے اما از اعترافت و تقسیب نہ چاہ رستا انہیں یہ چاہئے کہ حضور میں بے عدب ہوں مجھ سے بیعت بھی ہو جاتی ہے میں بانتا ہوں کہ میں بے عدب ہوں حضور آپ عفوہ کرنے والے ہیں آپ ہمیں بخشتیں آپ عفوہ کر لیں اس لئے یہ عدب ضروری ہے اور اگر ععظم باللہ اللہ کی پناہ وہ عدب کو بھی بجا نہ لائے اور اپنے آپ کو مقصر بھی نہ کہے گا میں ٹھیکے کر رہا ہوں اس ٹائم تو یہ ضروری تھا کہ میں ان کے سامنے یہ بولتا میں ٹھیک کر رہا ہوں اپنے آپ کو مقصر بھی نہ جائے تو فرماتے ہیں از برکات ان بزروران محروم استا وہ بندہ ان بزرگوں کے برکات سے پھر محروم رہتا ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں بھر بھائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر عدب نہ ہو تو صحبت کیلئے کوئی اثری نہیں ہے نہ اس صحبت کی کوئی فوائد ان کو مل رہے ہیں فرماتے ہیں جن کو اللہ ہدایت کی رستے پر نہ چلائے تو نبی کی شکل اور صورت کو دیکھ کے بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ابو جہل و ابو لہب نے نبی کو نہیں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کفار نے نہیں دیکھا تھا بلکہ کفار نے بھی ساروں کو دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ وہ حضور کے بارگاہ میں عدم کو مرعی نہیں کرتے تھے پھر کیا ہوتا ہے ہاں وہ مرید جب پیر مبارک کی برکت توجہ سے اسے اللہ رب العزت اس مرید کو مرتبہ بقا اور فنا پر مشرف کر دی کوئی ایسا مرید ہو کہ اللہ کریم شیخ کامل مکمل کے توجہات سے اسے فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمائے اور انہیں اللہ کریم الہام اور فراست اور کشف کی راہ کو قول دے کوئی ایسا مرید ہو جو شیخ کے بارگاہ میں ہو اور پھر شیخ کے بارگاہ میں اللہ کریم ان کی تفیل انہیں فراست اور فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمائے اور رب کائنات اسے الہام کی دولت سے بھی مال عمال فرمائے اور پھر بھی وہ شیخ ان کی الہام اور کشف کو قبول کر لے جب وہ اپنی شیخ کے بارگاہ میں کوئی الہام یا کشف اپنے بیان کر لے تو شیخ کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے آپ نے یہ کشف دیکھا ہے آپ کو یہ الہام ہوا ہے اسے میں قبول کر لیتا ہوں اب وہ مرید اگر کچھ الہامی کاموں میں اپنی شیخ کے ساتھ اختلاف رکھے تو اس اختلاف کو گنجائش رہے ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں بھی الہام ہو رہا ہے ان کی شیخ کو بھی الہام ہو رہا ہے اور الہامی کاموں میں اگر کوئی آپس میں تضاد آ جائے تو پھر اس کو اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی الہام کو اس سے پہلے ان کا شیخ تسلیم کر چکا ہو شیخ یہ کہہ چکا ہو کہ آپ کو جو کشف ہوتا ہے آپ کو جو الہام ہوتی ہے یہ الہام اور کشف مسلم ہے ٹھیک ہے اچھا ہے میں آیاری ہے تو پھر اس مرید کو یہ اختیار ہے کہ کچھ الہامی امور میں دیکھیں الہامی امور میں اپنی شیخ سے اختلاف ہوتی یہ جائز ہے کیوں آپ دیکھیں کہ مشایخی گزشتہ ان کے قانون یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی ہے کے ساتھ کچھ اختلافات رکھتے ہوتے تھے ابو اختلافات بھی کیسے اختلافات ہو دیکھو یہ امام ابو یوسف شاگرد ہے امام محمد شاگرد ہے امام زفر شاگرد ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے اختلاف رکھتے ہیں اور بسا اوقات ہماری فقہ کے مسائل میں یہ ہے کہ ہم بہت سارے مسائل میں امام یوسف کو فالو کرتے ہیں کئی مسائل میں ہم صاحبین کو کئی کسی میں ہم یاران کو فالو کرتے ہیں تو اب حضرت امام یوسف کو اپنی استاد ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے اختلاف ہے لیکن ہم اسے برا نہیں سمجھتے کیونکہ یہ اختلاف جو ہے تب ہے جب امام ابو یوسف مرتبہ اجتحاد تک پہنچا ہے اور جب تک امام یوسف مرتبہ اجتحاد تک نہیں پہنچا اس وقت تک اس نے ایک مسئلے میں بھی اختلاف نہیں کی انہیں تسلیم کی لیکن جب آپ مرتبہ اجتحاد تک پہنچے ہیں تو ایک مجتحد حضرت امام ابو حنیفہ ہے اور دوسرا مجتحد حضرت امام ابو یوسف ہے دونوں امام ابو یوسف شاگرد ہے امام ابو حنیفہ استاد ہے پیر ہے مرشد ہے سارا کچھ ہے ان کا لیکن اس کے باوجود بھی امام یوسف امام محمد امام زفر رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ مبارکین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے اختلاف رکھتے لیکن شرط یہ ہے کہ تب اختلاف رکھتے ہیں جب یہ مرتبہ اجتحاد پر ہوتے ہیں جب تک یہ مرتبہ اجتحاد تک نہیں گئے تو اس وقت تک انہوں نے اختلاف نہیں کیا امام زفر رحمت اللہ تعالی کے قول کو ضعیف ٹھہرایا جاتا ہے آپ فقہ کی مسائل کو دیکھیں نا تو فقہ کے مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نہیں اس کے بعد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی اس کے بعد امام محمد رحمت اللہ تعالی اور امام زفر کو نہ بعد میں ترجیح دی جاتے ہیں بہت سارے مسائل میں وجہ کیا ہے مشاق فرماتے ہیں اس میں بھی عدب کی ایک ہسٹری اور تاریخ چھپی ہوئے ہیں ایک دن امام زفر رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے ایک ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے کہ ان کا استاد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کہ وہاں سے گزر ہوا تو جب وہاں سے گزر ہوا تو امام زفر رحمت اللہ تعالی نے سوچا کہ میں تو وضو کر رہا ہوں اللہ کی تعاق پہ لگا ہوا ہوں اس لئے مجھے ان کی احترام میں کھڑے ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں اس لئے مجھے وہاں کھڑے ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایک دفعہ آپ کی احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے تو سارے علماء نے ان کی قول کو اتنا ضعیف جانا ایک بیعید بھی کے وجہ پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ درس ارشاد فرمائے کرتے تھے اور آپ کی ایک استاد تھی حضرت حمات رحمت اللہ تعالی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی جب درس ارشاد فرمائے کرتے تھے سینکڑوں شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے تو درس کے دوران اچانک امام صاحب کھڑے ہوتے پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے تھوڑی دیر بعد پھر کڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے جب آپ کھڑے ہو جاتے تو سارا مجمع کھڑا ہو جاتے جب آپ بیٹھ جاتے تو ساری کا سارا بجمہ بیٹھ جاتے آخر میں ایک شاگرد نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے آپ بار بار اٹھ رہے ہیں فرمائے وہ چوٹا بچہ نو سال کا ایک بچہ ہے وہ میری استاد کا بیٹا ہے استاد نہیں ہے استاد کا بیٹا ہے وہ گیند سے کھیل رہا ہے بال ہے ان کے پاس تو ان کی بال جب ہماری طرف آتا ہے ہمارے مجمع میں آتا ہے تو وہ دوڑ کے بال کو پکڑنے کے لیے یہاں آتا ہے جب وہ آتے ہیں تو میں ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں میرے استاد کا بیٹا ہے تو تبیہ ربی کائنات نے امام بہنیفق کو مقام اور مرتبہ بھی یہ دیا ہے استاد نہیں ہے استاد کا بیٹا ہے تو استاد کی بیٹے کے ساتھ یہ عدب ہے تو پھر استاد اور شیخ کے بارگاہ میں کیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مرید ایسا مرید ہو کہ جن پر فراست اور کشف کا رستہ کھل جائے جس پر فراست اور کشف کا رستہ کھل جائے تو فراست اور کشف کی رستہ کھلنے کے بعد ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی پیر سے اختلاف رکھیں لیکن پیر سے اختلاف صرف الہامی امور میں رکھیں گے الہامی امور میں کشوف میں رکھیں گے صاحب نے شیخ نے کشف دی کہ کوئی اور طرح کی اور مرید نے دی کہ کوئی اور طرح کی تو یہ لائق ہے کہ وہ کہیں کہ حضور میرے کشف میں تو یہ آیا تھا اور آپ کے کشف میں یہ آیا تھا میرے دل میں اس بات کی القاہ ایسی ہوئی ہے اور آپ کے دل میں القاہ ایسی ہوئی یہ بھی صرف ان امور میں جو الہامی امور ہوتے ہیں اسے میں اختلاف کی گنجائش ہے صحابے کرام رضواللہ علیہ و اجمعین ان کی بھی خلاف ثابت ہے کبھی کبار کچھ مسائل میں وہ مسائل جو ابھی تک ان کی اللہ رب عزت کی بارگاہ سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس مسائل میں بھی اختلاف موجود ہے مثالتہ حضرت عمر رضی اللہ تعانیٰ وہ فرماتے ہیں میں انیس جگہوں پر میں نے رب سے موافقت کی ہے آپ اپنی آجازی بیان کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعانیٰ فرماتے ہیں اصل میں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعانیٰ کی قول کو بہتر چانا ہے بہتر سمجھا ہے ایک ان میں سے ان ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں کو بدر کی میدان میں گرفتار کر کے حضور کے بارگاہ میں لائے گئے تھے اور اللہ رب العزت کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارک نے کچھ حکم فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعانیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایسا ہو تو یہ بات بہتر ہوگا اور حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے زبان پر رب کائنات نے جاری فرمائی ایک اور بھی حکم ہے کہ جب عبداللہ بن عبیب بن سلول منافق وہ مر گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا بھی ہے نام تو مسلمان کا لگا ہوا ہے اس لئے میں ان کے جنازہ پڑھا ہوں گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا منافق تھا ان کا جنازہ مت پڑھائیں آپ کیونکہ اگر اللہ کی حبیب جس کے بارے میں کہیں کہ اللہم مغفر ہو یا اللہ ان کی مغفرت فرما تو وہ تو مغفرت ہے ہی تو اگر آپ ان کے جنازہ پڑھائیں گے تو رب ان کو معاف فرمائے گا لیکن یہ ہے تو منافق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے فرمایا نہیں میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا اور جب آپ تشریف لے گئے ان کے جنازے پر اور جنازے کے لئے آپ آگے ہو رہے تھے تو عمر رضی اللہ نے پیچھے چھادر سے پکڑ لیا یا رسول اللہ ان کا جنازہ مت پڑھئے آپ نے اگر ان کا جنازہ پڑھ لیا تو رب کائناتے سے معاف فرما دے گا اس لئے یا رسول اللہ آپ نہ پڑھئے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فراما مجھے رب کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے اب دیکھیں عمر رضی اللہ علیہ وسلم اختلاف کر رہے ہیں حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن یہ اختلاف الہامی امور میں ہے ابھی حکم تو نہیں آیا لیکن جو احکام آئے تو اس میں خلاف تو نہیں کر سکتے تو اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا کہ وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعْبَدَا ان میں سے منافقین میں سے جو بھی مر جائے نا اس کی کسی کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ان کے قبر پر بھی کڑے نہ ہوں کہ اگر آپ کڑے ہوں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائیں گے تو رب انہیں معاف فرمائے دیں تو یہ حق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بجانب آئے تو مانا یہ کہ امام ربانی مجارف ثانی رحمت اللہ عنہ میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شیخ کا مرید ایسے ہو کہ اس سے رب کائنات یہ فراست کا رستہ کھول دے اللہ کریم اسے الہام اور کشوف کا رستہ کھول دے تو پھر وہ الہامی امور میں اپنی شیخ سے اختلاف کر سکتے ہیں امام یوسف رحمت اللہ عنہ کے قول میں نے پہلے ذکر کیا آپ کا ایک مشہور قول ہے آپ فرماتے کہ نازعت ابا حنیفہ فی مسئلہ تخلق القرآن فی مسئلہ تخلق القرآن فی مسئلہ تخلق قرآن ستت اشعوری آپ فرماتے میں نے امام ابو حنیف رحمت اللہ عنہ سے چھے ماہ مناظرہ کیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اس پر اور فرماتے آخر میں حق بجانب رہا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ عنہ کا ہم دونے اس بات پر متفق ہوئے کہ قرآن غیر مخلوق ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام عزلی جو ہے وہ غیر مخلوق ہوتا ہے مخلوق تو حادث ہے نو پیدا ہے اور اللہ کا کلام نو پیدا نہیں یہ اللہ کا غلام عزلی ہے عبدی ہے دیکھوئے امام یوسف رحمت اللہ عنہ اس کے بعد جب وہ مرتبہ اجتحاد تک پہنچے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ امام ابو حنیف رحمت اللہ عنہ سے انہوں نے اختلاف رکھا ہوا ہے لیکن اموری الہامیہ میں بس